بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرخ لی صدری ویسر لی عمری واخلل اقدتن من لسانی یفقہو قولی ہم جس موضوع کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ تھا شدتِ عذابِ قبر کا اظہار قبر کو فقصت یاد کرنے کا راز حضرت فقیہ ابول یعید سمرکندی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ خواہش رکھتا ہو کہ اسے عذابِ قبر سے رہائی حاصل ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے اوپر چار چیزوں کو ضروری کرے اور چار چیزوں سے اشتناب کرے وہ چار چیزیں جن پر ببندی ضروری ہے وہ یہ ہیں پہلی چیز نمازوں کی افاظت دوسری صدقہ کرنا تیسری قرآن مجید کی قصرت سے تلاوت کرنا اور چوتھی قصرت سے ذکرِ الٰہی کرنا اس کیے کہ یہ چیزیں قبر کو روشن و منور کرتی ہیں اور قبر کو فراہ کرتی ہیں وہ چار باتیں جن سے پرہیز لازم ملزوم ہے وہ یہ ہے دروب گوئی نہ کرنا حیانت نہ کرنا چوگلی نہ کرنا پشاب کی چھنٹوں سے پرہیز کرنا پشاب کی چھنٹوں سے اشتناب کرنا چاہئے کہ اکثر طور پر عذابِ قبر کا سبب یہی ہیں فرمانِ نبی حکمتِ ارخیہ حضر سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کو چار چیزیں ناپسند ہیں وہ یہ ہیں پہلی چیز نماز میں فضول باتیں کرنا دوسری قرط میں لقویات کا استعمال تیسری حالتِ روزہ میں گناہ کرنا اور چوتھی بے پردگی کی باتیں کرنا اور قبرستان میں ہنسی کرنا حضرت محمد بن سماک رضی اللہ عنہ نے ایک روز قبرستان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ ان قبروں کے سکوت سے دھوکے میں نہ آ جانا اس میں زیادہ غمگین لوگ ہوتے ہیں اور قبروں میں مماسلت سے بھی فریبنا میں نہ آنا کیونکہ اس میں بہت ہی فرد ہے اس دانسر کے لیے ضروری ہے کہ قبر میں جانے سے پہلے اسے ہر وقت یاد کیا کرے حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جو شخص اکثر طور پر قبر کو یاد کرتا ہے وہ جنت کا ایک باغ پائے گا اور جو غفلت کرتا ہے وہ قبر کو دوزخ کے گڑے کی صورت میں پائے گا حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ کے مہ بین فرمایا اے اللہ کے بندوں موت اے اللہ کے بندوں موت اس سے بچنا ناممکن ہے اگر تم اس کے لیے کھڑے رہے تو تمہیں پکڑ لے گی اور تم نے اس سے فرار حاصل کیا تو موت تمہیں پہچان لے گی کیونکہ تمہاری پیشانی پر وہ لکھا ہوا ہے لہٰذا بہت ہی جلد اپنی خلاقی کی فکر کرو اور ایک اور چیز یعنی قبر بھی تمہاری تلاش میں ہیں یاد رہے کہ قبر بحشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے حبردار قبر روزانہ تین مرتبہ اس طرح کہتی ہے کہ میں تاریخ دھر ہوں میں وحشت کا دھر ہوں میں کیڑے مکوروں کا دھر ہوں حبردار اس یوم کے پیچھے ایک اور سخت یوم ہے ایسا دن ہے جس میں بچے بوڑے ہو جائیں گے اور بوڑے کمزور ہو جائیں گے تمام دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پینے والوں کو بھول جائیں گی اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اور اور لوگوں کو مدھوشی کے عالم میں دیکھے اور تو لوگوں کو مدھوشی کے عالم میں دیکھے گا حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے لیکن عذاب الہی بہت ہی سخت ہے حبردار اس یوم کے آگے آگ ہے جس کی گرمی بہت سخت ہے جس کی گرائی بہت دور ہے وہاں کے زیور لوہے کے ہیں اور وہاں کا پانی صدید ہے اس میں رحمتِ خداوندی نہیں ہے فرمایا کہ پھر مسلمان بہت روئے پھر فرمایا اس دن کے آگے بہشت ہے جو آسمانوں اور زمین جتنی چوڑی ہے وہ اہلِ تقویٰ کے لیے تیار کی گئی ہے اللہ رب العالمین ہمیں عذابِ علیم سے محفوظ رکھے اور ہمیں جنت الفردوس میں عالی مقام پناہت فرمائے آمین زمین کا سکلام کرنا حضر سید بن عبد الرحمن کا فرمان ہے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ مومن جب مرتا ہے اور اسے اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو زمین اس سے کلام کرتے ہوئے کہتی ہے میں تمہاری دشمن تھی اور تو میرے پیٹ پر تھا اس وقت بھی مجھے بہت برا لگ رہا تھا حضر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک قبر پر ٹھہر کر رونے لگے آپ سے کہا گیا کہ بہشت اور جہنم کا ذکر کرتے وقت تو آپ نہیں روتے لیکن یہاں آپ رو رہے ہیں فرمایا حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل قبر ہے اگر اس سے نجات پالی تو بات کی منازل آسان ہوگی اگر اس سے نجات نہ ملی تو بات کی منازل اس سے بھی شدید ہوں گی لہت کا سیاہ کانپوں سے بھر جانا حضرت عبدالحمید محمود رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیٹھا تھا کہ ایک قوم کے لوگ آئے اور کہا کہ ہم حج کے لئے نکلے تھے اور ہمارے ہمراہ ایک ساتھی بھی تھا ہم ایک پہاڑی حصے میں پہنچے جہاں پر ایک قبیلہ آباد تھا ہمارا ساتھی وہاں دم توڑ گیا یعنی فوت ہو گیا ہم نے اس کی قبر کے لئے لہت کھولی تو وہاں بھی یہی کچھ دیکھا یعنی سیاہ بالآخر ہم اس کو وہی چھوڑ کر آپ کے پاس آگئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ اس کے افعال ہیں جو وہ کرتا تھا تم جاؤ اس کا کچھ حصہ دفن کر دو واللہ اگر تم تمام زمین بھی کھو دو گے کہ تم اس میں یہی کچھ پاؤ گے اس واقعے سے اس کی قوم کو بھی مطلع کر دو کہتے ہیں کہ ہم نے لوٹ کر اس کے کچھ حصے کو دفن کر دیا جب ہم حل سے لوٹے تو اس کے مال و اطباب سمیت اس کے گھر گئے اس کی بیوی سے ہم نے معلوم کیا کہ وہ کیا کام کرتا تھا اس نے کہا وہ گندم کا تاجر تھا روزانہ ضرورت کے مطابق گندم نکازدہ پھر اتنا ہی اس میں مٹی اور غوثی ملا دیتا تھا الحاصل کلام بفقیہ خیر الانام حضرت فقیہ ابوالییز سمرتندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ خیانت بھی عذاب قبر کا ایک سبب ہے اور اس میں زندہ لوگوں کے لیے عبرت ہے تاکہ وہ خیانت سے باز رہیں کہتے ہیں کہ قبر ہر روز پانچ دفعہ پکارتی ہے اس کی پہلی آواز یہ ہوتی ہے اے بنی آدم تو میری پیٹ پر چلتا ہے مگر تیرا ٹھکانہ میرا شکم ہے اے ابن آدم رنگ برنگ قسم کے کھانے تو میری پیٹ پر کھاتا ہے لیکن میرے شکم سے تجھے کیڑے مکوڑے کھائیں گے اے بنی آدم تو میری پیٹ پر ہنستا ہے مگر وہ وقت قریب ہے کہ میرے شکم میں تو روئے گا اے بنی آدم تو میری پیٹ اے بنی آدم تو میری پیٹ پر گناہ کرتا ہے مگر انقریب تو میری پیٹ میں عذاب میں مبتلا ہوگا وما علینا اللہ بلا خمجین آمین آمین جزاک اللہ و خیرہ ہم دعائیں پڑ رہے تھے جس میں سے ہم نے صبح و شام کے وقت پڑھنے والی دعا پڑی تھی آمین کسی کو یاد ہے تو وہ دعا بھی سنا دیں اور تھوڑی بہت اس کے فضیلت بھی بتا دیں کہ اس کی ہم نے کیا فضیلت پڑی تھی آمین 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 اس کی فضیلت آپ کو یاد ہے فضیلت کیا تھی اس کی یعنی اگر کوئی شخص فجر کے طلوع ہونے سے لے کے سورج اس کے نکلنے تک کوئی تصبیحات کرتا ہے اور اس کی بجائے کوئی شخص صرف یہ قلمات تین بار کہہ لے سبحان اللہ و بحمد عدد خلق ورد نفس ہی وزی نات عشی ومی داد کلمات اس کو اس کے برابر عجر ملے گا یہ کلمات ہیں تو یہ کو کوشش کرنی چاہئے کہ ہم پڑھ لیں دیکھ کے پڑھ لیں جب تک پڑھتے رہیں گے تو خود بخود ہی زبان پہ آ جائیں گی مشکل نہیں ایک جو کلمہ ہے اس کی بہت فضیلت ہے آسان سا ہے وہ جب فضیلت ایک اوپر لکھی اور ایک نیچے لکھی دو جگہ لکھی ہیں جو شخص اسے صبح کے وقت پڑے گا اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جائیں گی دس قرآن معاف کر دی جائیں گے دس درجات بلند کیے جائیں گے اور یہ دعا بنو اسمائل میں سے دس گردن آزاد کرنے کے برابر ہے نیز اللہ تعالی یہ دعا پڑھنے والے کو شیطان سے محفوظ رکھے گا وہ جیسے شام کے وقت پڑھے گا اس کے لئے بھی یہی عجر ہے صبح اور شام دس پر اگر قہلی کا شکار ہو تو ایک بار پڑھ لے تو اگر کسی کو بہت سوستی ہے تو وہ ایک دفعہ پڑھ لے لیکن لازمی پڑھے ورنہ دس دفعہ پڑھنے کا اتنا سار عجر ہے اور اس کو دس دفعہ پڑھنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے کلمہ کیا ہے اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں وہ کی علا ہے اس کا کوئی شریک نہیں طرح سے دو اور کلمے ہیں جس میں ایک تو سیم ہی ہے صبح و شام سو مرتبہ پڑھے جو شخص سو مرتبہ صبح کے سے بہتر ہو سکتا یعنی یہ ایسا کلمہ ہے کہ یہ آپ نے سو دفعہ پڑھ لیا تو کوئی شخص بھی اس سے بہتر عمل نہیں کر سکتا اور پھر اس کا عجر کتنا ہے کہ آپ دس غلام ذات کرنے کا سواب ہے سور نیکیاں ہیں گناہ تو صبح شام ہوتے شتان سے حفاظت ہوتی ہے تو وہ کیا ہے سبحان اللہ و ب حمد اور پھر ابھی جو ہم نے کلمہ پڑھا تھا اسی کے بارے میں دوبارہ ہے کہ دن بھر میں کسی بباق سو مرتبہ پڑھے لا الہ اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد و حال کل شئیون قدیر دیکھے کہ صرف صبح و شام نہیں بلکہ دن میں کسی وقت آپ نے پڑھ لیا اس کو سو دفعہ اس کی فضیلت ہم دیکھ لیتے ہیں سہی بخاری میں سہی بخاری میں سہی بخاری سہی بخاری اس میں اس کی فضیلت لکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 و نے فرما جو شخص حفاظت کرتی رہی تا آنکہ شام ہو جائے اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے نہ آئے گا بگر جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھ لیں تو یہی ہے صبح و شام بھول جائیں تو آپ دن کو پڑھ لیں آسانی ہے اس میں ہم تفسیر کی طرف آتے تھوڑا سا ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں مجھے بتائیں کہ کل ہم جو پڑھ رہے تھے حبل اللہ کے بارے میں ہم نے پڑھا وہ ہم نے کیا اس میں پڑھا تھا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا مسلمانوں کے ایک حکم تھا کہ تم سب اللہ کی رسلی کو مضبوطی سے بھومی رکھو اور اس کے علاوہ کہتا کہ اس حسان یاد رکھو کہ اس نے بھائی بھائی بنایا اس کی نعمت ہے یہ اور اس کے بعد جو اللہ اس کے حکم ہے جی بالکل اور پھر کیا فرمایا کہ مسلمان ہی مرنا مسلمان کہتے ہیں فرما برداری کی حالت میں ہم نے پڑھا تھا اللہ حکم فرما رہا ہے کہ تم مسلمان ہی مرنا فرما برداری کی حالت میں ہی مرنا اس سے آگے پڑھتے ہیں آیت تمبر 104 سے ہم نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ جو نیکی کی طرف بلائیں بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں اور جو لوگ یہ کام کریں وہی فلح پائیں گے اس میں جو ہے الحمدلللہ آپ سب کے لئے بھی دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے ان جو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے رکھتے ہیں تو اب اللہ مسلمانوں کو حکم دے رہے مسلمانوں میں اسے دیکھئے کہ ہر ایک نہیں کر سکتا یہ کام دعوت کا کام دین کی طرف ہر کوئی نہیں کر سکتا ظاہر اللہ نے اس دنیا کو سپاپ سے پیدا فرمایا ہے اگر سب لوگ دین ہی پڑھانے لگ جائیں گے تو پھر باقی چیزیں کون کرے گا دنیا کے باقی کام بھی ہیں باقی ضروریات بھی ہیں لیکن ایک جماعت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مسلمانوں تم میں سے ایسی ہونی چاہیے جو کہ کیا دیں تو فرمایا ایسے لوگ جو نیکی کی طرف بلائیں برائی سے روکیں ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے اور پھر ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ وہ لوگ فلح پائیں گے وہ لوگ ہدایت پائیں گے وہ لوگ کامیاب ہو جائیں جائیں جو کو آپ نماز کی طرف بلاتے ہیں کسی کو آپ روزوں کی طرف دھیان دلاتے ہیں زکاة کی طرف دھیان دلاتے یا کسی بھی نیکی کی طرف خوش اخلاقی کی طرف دھیان دلاتے ہیں تو یہ تمام کیا کلاتا ہے نیکی کا حکم دینا اور پھر آپ اگر کسی کو کسی بھی برائی سے روک رہے ہیں انڈویجوال لیول پر روک رہے ہیں وہ بھی اسی میں آتا ہے اور اگر اجتماعی لیول پر آپ درس و بیان کے ذریعے سے تبلیغ کے ذریعے سے اپنے لکھی ہوئی تحریروں کے ذریعے سے کسی کو برائی سے منع کرتے معاشرہ کے کسی برائی یہ ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے ورنہ حدیثوں میں بہت ساری فضیلتیں ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں نیکیوں کا حکم دیتے ہیں برائی سے رکھتے ہیں ان کی بہت ساری فضیلتیں بیان آیت نمبر ایک سو پانچ وَلَا تَكُونُ اللَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُ مِن بَعْدِ مَا جَاهُم الْبَيْجِنَات وَاُولَائِكَ لَهُم عَذَابٌ عَوْذِيمٌ وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَرْنَا ہو جَوْا ان لوگوں کی طرح جو کہ مَتَفَرِّق ہوگئے وَاخْتَلَفُ مِن بَعْدِ اور اختلاف باہم اختلاف کرنے لگے اس کے بعد اس کے بعد مَا جَاهُم الْبَيْجِنَات اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح حکم آ گیا تھا وَاُولَائِكَ لَهُم عَذَابٌ عَذَوِيمٌ اور یہی لوگ جن کے لیے بڑا عذاب ہے کہ ہی تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح حدایت پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہو گئے اور جنہوں نے یہ رویش اختیار کی وہ اس روز سکت سزا پائیں گے تو جہاں ایک جگہ انام کا ذکر ہوتا ہے وہاں ایک جگہ عذاب کا ذکر ہوتا ہے کیونکہ جہاں ایک جگہ سیدھے رستے کا بتایا جاتا ہے تو وہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے خبردار بھی کرتے ہیں سیدھا رستہ کیا تھا جو ہم نے پچھلے آیاتیں پڑھا یہ سارے زندگی گزار دینا تو وہاں ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا کیونکہ یہ عمل کس نے کیا تھا یہودیوں نے کیا تھا مختلف فرقے بن گئے تھے ان کے اندر اور آج بھی ان میں موجود ہیں آج بھی جا کے دیکھیں سرچ کریں کسیشنز کو تو ارتھوڈاکس ہیں پھر ان کی دو تین اور طرح کی کہیں سریع ہیں کس میں ہیں فرقے ہیں تو یہ عمل انہوں نے کیا تھا ہمیں اس عمل سے بچنا ہے ہمیں اللہ نے مسلمان بنائے ہے مسلمان ہی بننے کا حکم دیا ہے اور باہم اتحاد سے رہنے کا ایک اس کی رسی کو اس کے تا کیوی ہدایت کو پکڑ لینے کا حکم دیا ہے اور فرقوں میں پڑھنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ایسا کرتے ہیں اختلافات کرتے ہیں وہ جو یہ رویش اختیار کرتے ہیں لوگوں کو مزید گمراہ کرتے ہیں آپس میں جوڑنے کے وجہ توڑتے ہیں تو ان کے بارے میں فرمایا جا رہے کہ وہ سکت سزا پائیں گے یہ اشارہ ان امتوں کی طرف ہے جنہوں نے خدا کے پیغامبروں سے دین حق کی واضح اور سیدھی تعلیمات پائیں مگر کچھ مدت گزر جانے کے بعد اساس دین کو چھوڑ دی اور غیر متعلق زمنی اور فروع مسائل کی بنیاد پر الگ الگ فرقے بنانے شروع کر دی پھر فضول اللہ یعنی باطو پر جھگڑے میں ایسے مشغول ہوئے کہ نہ انہیں اس کام کا ہوش رہا جو اللہ نے ان کے سپورت کیا تھا نہ عقید اور اخلاق کی ان بنیادی حصولوں سے کوئی دلچسپی رہی جن پر در حقیقت انسان کی فلاہ و سعادت کا مدار ہے تو اپنے ہاں بھی ہم دیکھیں تو کئی سالوں میں بس جو علماء حضرات ہیں ان میں سے کئیوں میں صرف لڑائیاں فرقے بازی اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا اور صرف یہی چیز میں ہم نے کام گزارا اور پھر ہم اصل اپنا جو مقصد ہے دین کی شاد کا دین کی اقامت کا وہ ہم اس مقصد سے پیچھے ہٹ گئے تو یہ چیز نہ صرف دنیا میں نقصان دیتی ہے اور اس کے علاوہ آخرت میں بھی وہ لوگ سخت عذاب پائیں گے آہت نمبر ایک سو چھے یوم یوم تبیض وجوہ تسود وجوہ فأمم اللذین استودت وجوہهم اکفرتم بعد ایمانکم فزوق العذاب بما کنتم تم تکفرون یوم تبیض اس دن سفید ہوں گے وجوہ چہرے وتسود اور سیاہ ہوں گے وجوہ ہیں باس چہرے فأمم اللذین پس جو لوگ اسودت سیاہ ہو گئے وجوہ ہم ان کے چہرے اکفرتم کیا تم نے کفر کیا بعد ایمانکم ایمان لانے کے بعد فزوق العذاب تو چکھو عذاب کو بما کو تم تکفرون کیونکہ تم تھے کفر کرتے جبکہ کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے اور کچھ لوگوں کا مو کالا ہوگا جن کا مو کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نیمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا اچھا دعا بس کفرانے نیمت کے سلے میں عذاب کا مزہ چکھو تو جو ہے کچھ لوگ جو کہ کامیاب ہوں گے اس کے لئے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے السفراللہ السفراللہ کہ ان کے جو عمل ہیں وہ ان کی چہرے پہ اس کا جو ہے رنگ آ جائے گا ان کا مو کالا ہو جائے گا اور پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ تم تو ایمان لائے تھے اس کے بعد پھر تم نے کافرانہ رویش کیوں اختیار کی تو ہم کچھ اس کو احسن البیان میں بھی دیکھ لیتے ہیں اگر اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے وہاں سے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں سیت تنبر ایک سو چھے اچھا یہاں فردہ ڈیٹیل نہیں لکھی البتہ ایک حدیث لکھی ہے حضرت ابن عباس نے اس سے اہل سنت والجماعت اور اہل بدت و افتخوراق مرات لیے ہیں اور ابن کسیر و فتح القدیر جسے معلوم ہوا اسلام وہی ہے جس پر اہل سنت والجماعت عمل پیرا ہیں اور اہل بدت و اہل افتراق اس نعمت اسلام سے محروم ہیں جو ذریعہ نجات ہے اسلام لانے کے بعد جو رستہ گمراہی کا ہے اس سے دور رہنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے آیت نمبر ایک سو سات اور البتہ وہ لوگ اب یدت سفید ہوں گے وجوہ ہم ان کے چہرے ففی رحمت اللہ سو اللہ کے رحمت ہم فیہا خالدون جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے تو اب جہاں پہ ذکر ہے ان کا جن کے چہرے کالے ہوں گے وہی پہ ذکر ہے وہ جن کے چہرے روشن ہوں گے اب روشن چہرے کن کے ہوں گے مومنین کے ہوں گے ایمان والوں کے ہوں گے پھر ہم نے حدیثیں بھی پڑھی ہیں جن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومنین کے جو آزائے وضو ہیں وہ قیامت کے دن روشن ہوں گے چمک رہے ہوں گے اس سے ان کی پہچان ہوگی اس کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہیں لوگ نوازیں پڑھنے والے ہوں لیکن ان کے چہرے سیاہ ہوں وجہ یہ ہوگی کہ ان کے عمل جو ہے ان میں خرابی ہوگی کوئی نہ کوئی ایسی خرابی ہوگی جس کے وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے تو رہے مومنین جو پکے سچے مومن ہیں نمازی ہیں تو ان کے چہرے اس دن روشن ہوں گے اور پھر اللہ فرمارے اللہ ان کو اپنے دامنے رحمت میں ان کو اپنے پاس خاص اپنی رحمت میں جگہ دے گا اور وہ پھر ہمیشہ اسی حالت میں دیں گے اس کی جو خاص رحمت ہے وہ کیا ہے اس کی جنت ہے جہاں پہ وہ مومنین کو ہمیشہ کے لیے جگہ دے گا ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں ارتمبر 108 تلک آیات اللہی نتلوہا علیکا بالحق وما اللہ یورید ظلما للعالمین تلک آیات اللہی اور یہ اللہ کی آیتیں ہیں نتلوہا ہم پڑھتے ہیں وہ علیکا بالحق یہ آپ پر ٹھیک ٹھیک وما اللہ اور نہیں ہے اللہ یورید ظلما چاہتا کوئی ظلم کرنا للعالمین جہانوالوں کے لیے یہ اللہ کے رشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا اب جو ہے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کسی کو اتنی ہدایت نہ ہو ذہن میں پڑھ کے یہ آئے کہ اتنا سخت سخت عذاب کیوں ہوگا قبر اتنی سخت کیوں ہے پھر قیامت کے دن اتنا سخت آگ کا عذاب کیوں ہے تو اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں اور اتنی اس کی ہدایت دینے کا جو مقصد ہے وہ میں اس میں پتا چل رہے ہیں کہ اللہ جہان والوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے اس نے کھول کے سارے فرمان سارے شادات ہر چیزیں کھول کے بتا دی ہیں اگلی زندگی کا دیکھئے آنا آخرت کا آنا ایک راز تھا اور پھر آخرت میں حساب کتاب ہونا ہمارا عمال نامے لکھے جانا یہ سب راز کی باتیں تھی فرشتوں کا موجود ہونا اردگرد ہمارے اور مخلوقات کا موجود ہونا اور قیامت کا آنا یہ سب چیزیں ایک راز تھی جو اللہ نے ہمارے لئے کھول دیا کس لئے کھولا کیونکہ اللہ جہان والوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے اگر اللہ چاہتا تو وہ چھپائے رکھتا صرف انسان جو عمل کرتے اس پہ ہوتا درست عمل کرتے لوگوں کے لئے خیر کرتے بھلائی کرتے تو اللہ تواری کو تعالی اگر چاہتا تو چھپائے رکھتا اس علم کو لیکن دیکھئے کہ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کیونکہ اللہ کس پہ ظلم نہیں کرتا تو اللہ نے پہلے سے کلیر ایک راستہ بھی ہمیں بتا دیا کلیر لی وارننگز بھی دے دی ہیں یعنی بشارت اور جتنی بھی نظیر یعنی ڈرانے والی خبریں ہیں وہ ہمیں کھول کھول کے اپنے نبی کے ذریعے سے بتا دی ہیں کیوں کیونکہ اللہ تعالی جہاں والوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا یعنی چونکہ اللہ تعالی دنیا والوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا اس لئے وہ ان کو سیدھا رستہ بھی بتا رہا ہے اور اس بات سے بھی انہیں قبل اس وقت اگاہ کر کیے دیتا ہے کہ آخر کار ہوکہ نمور پر ان سے باسپورس کرنے والا ہے اس کے بعد بھی جو لوگ کا جروی اختیار کریں وہ اپنے غلط طرز عمل سے باز نہ آئیں تو وہ اپنے اوپر ہی ظلم کریں گے آیت نمبر 109 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرُجَعُ الْأُمُورِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَاللَّهِ كَلِيهِ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے وَمَا فِي الْأَرْضِ وَجُو کچھ بھی زمین میں ہے وَاللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور اللہ کی طرف لٹائے جائیں گے تمام کام آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں تو اب اللہ نے حقیقی بادشاہت مجھے بتا دی کس کی ہے اللہ کی ہے کہاں پہ زمین پہ بھی آسمان پہ بھی تمام زمین پہ حقیقی حکومت وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کوئی بادشاہ کہلاتا ہو کوئی صدر کہلاتا ہو لیکن حقیقی بادشاہت زمین کس کی ہے اللہ کی ہے اور صرف زمین ہی نہیں بلکہ آسمانوں پہ بھی اس کی حکومت ہے اور تمام آملات اس کی حضور پیش ہوتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں آج کی ہم نے جو بھی تفسیر میں پڑھا جو کچھ بھی ہم نے درس میں پڑھا ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرمائے ہماری غلطیوں کو تہہیوں سے درگزر فرمائے ہماری بے عملیوں کو دور فرمائے ہمیں با عمل مسلمان بنائے آمین بجاہی نبی لامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ سبحانک اللہم بحمدک لا الہ الا انت استغفر قواتوب علیک بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلا اللہ علیہ محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ